ہماری سوین کا ڈائی میٹر بارہ ہزار سار سو پیالیس کلومیٹر ہے یعنی پاکستان سے دنیا کے آخری کونے کا ڈسٹنس بارہ ہزار سار سو پیالیس کلومیٹر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا امریکہ ہم سے گیارہ ہزار تین سو پچتہ کلومیٹر دور ہے اگر ہم پیدل سفر کریں تو وہاں جانے میں ہمیں پانچ سو سے سائد دن لگ جائیں گے اگر کار پر پچاس کلومیٹر فی گھنٹر کے رفتار سے سفر کریں تو وہاں جانے میں دو سو ستائیس گھنٹے لگیں گے اور اگر ہم جہاز سے سفر کریں تو ہم صرف تیرہ گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ہم نے دنیا کو اتنا ہی چھوٹا کر لیا ہے ہم دنیا کے ان حصوں تک بھی پہنچ چکے ہیں جن کے بارے میں کوئی جانتا تک نہیں تھا جہاز پر سفر کرتے ہوئے آپ دنیا کے میپ کو کھولیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں چاہے وہ جگہ ہم سے جتنی بھی دور اور خطرناک ہو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن ایشیا کا ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر سے جہاز نہیں اڈ سکتا چاہے وہ جہاز جتنا بھی ایڈوانس ہو وہ اس ایریا کے اوپر سے نہیں گزر سکے گا جو بھی جہاز اس ایریا کے اوپر سے گزرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ پاتا آخر اس ایریا میں ایسا کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ایریا میں سمندر ہے بلکہ وہ ایریا خوشک زمین کا ہی حصہ ہے تو آخر ایسی کیا وجہات ہیں کہ جہاز اس ایریا کے اوپر سے نہیں گزر سکتے اس ایریا کے اوپر سے جہاز نہ گزرنے کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں لیکن ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اس ایریا کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہوگا جسے ڈیٹ سون جیوکرافک ریجن بھی کہا جاتا ہے جو تیپت پلیٹو میں مجود ہے یہ ایریا دنیا کے خطناک علاقے نورتھ گرین لینڈ اور انٹارٹیکا میں سے ایک ہے یہاں سے بھی جہاز نہیں گزر سکتے رقبے کے لحاظ سے یہ ایریا انٹارٹیکا گرین لینڈ سے بھی پانچ گناہ زیادہ بڑا ہے لیکن اتنا بڑا ایریا انسانوں کے رہنے کے لائک نہیں ہے یہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں جن کی تعداد چودہ ملین ہے دنیا کے یہ بڑی سطح انسانوں کے رہنے کے لائک نہیں ہے اور یہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں ٹیپٹین پلیٹو کی بلندی چار ہزار پانچو میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ایریا دنیا کا بلند رین ریجن بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس ایریا کو روف آف دی ورڈ یعنی دنیا کے چھت بھی کہا جاتا ہے اپنی انچائی کی وجہ سے یہ علاقہ صدیوں سے جہازوں کی اڑان میں رکاوٹ بنتا رہا ہے دنیا میں پہلی مرتبہ جہاز فرڈ وار ٹو میں اس ایریا کے اوپر سے گزرے تھے جب جنگ میں پریتش انڈیا کو اپنے ساتھیوں کی جپان کی خلاف مدد کرنے کے لیے جنگی سمان چائنا بھیجنا تھا تب پہلی مرتبہ اس ریجن سے جہاز گزرا تھا لیکن جب پالٹ نے اس پہاری علاقے سے فلائی کیا تو اس کو وہاں پر بہت ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر ہوا کی سپیڈ دو سو میل فی گینڈا تھی اور وہ علاقہ اتنا تھنڈا تھا کہ اس نے جہاز کے ٹیک میں مجود فیول کو فریز کر دیا اور سب سے پڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس ایریا میں دور تک کوئی بھی ائرپورٹ نہیں تھا یہاں پہ ہنگامی صورتحال میں لینڈ کیا جا سکے 42 مہینوں کے اندر 594 جہاز اس ایریا سے گزرے جن میں 169 لوگ سوار تھے وہ سب کے سب لا پتہ ہو کے اور آج تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں مل سکا مجھے امید ہے آپ یہ سن کر خوف ستا ہوئے ہوں کے کہ آخر وہ سب لوگ کہاں گائب ہو کے ان کا آج تک کوئی بھی سراغ کیوں نہیں مل سکا اس جگہ پر سفر کرتے ہوئے گائب ہونے کی بہت سی وجوہ تھی جن میں سے کچھ آپ اس ویڈیو میں آگے جان پاؤ کے گائب ہونے کی ایک وجہ وہاں کا انوائرمنٹ تھا وہ جہاز جہاں سے پرواز کر رہے تھے اس ایریا کا انوائرمنٹ سفر کرنے کے قابل نہیں تھا وہ لوگ اس ایریا کے انوائرمنٹ کی ذات میں آ کر گائب ہوئے تھے نہ کہ دشمن کی کاروائی کے نتیجے میں کچھ ہی مہینوں میں الائیڈ فورسز کے 50% جہاز اس ایریا میں حادثے کا شکار ہو گئے اور الائیڈ فورسز کا جان نقصان بھی اتنا زیادہ تھا کہ پریتشکی جنرمنز کے خلاف جنگ میں اتنا جان نقصان نہیں ہوا تھا جتنا اس ایریا سے گزرتے وقت ہوا موڈرن ایلائنز کے لیے اتنا زیادہ نقصان نقابل قبول ہے لیکن یہاں پر خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ ورڈ وار ٹو کے بعد سے اس ایریا کے بارے میں پوری دنیا کو پتا چل چکا تھا کہ یہ علاقہ جہازوں کی پرواز کے لیے بلکل بھی مناسب نہیں ہے یہاں پر اس سے پہلے کوئی بھی ائرپورٹ موجود نہیں تھا ورڈ وار ٹو کے بعد 1956 میں چائنیز ٹپ ٹین میں پہلا ائرپورٹ بنایا گیا اس کے دس سال بعد دوسرا ائرپورٹ لاشا میں بنایا گیا یہ دونوں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں ان ائرپورٹ سے جاننے والی ڈومیسٹک فلائٹس کبھی کبھی ٹپ ٹین پلیٹو کے اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن اسٹ ایشیا سے ویسٹ کی طرف جاننے والی انٹرنیشنل فلائٹ کبھی بھی یہاں سے پرواز نہیں کرتی تری کو جان لینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیوں آج کے جہاز اس ریجن سے پرواز نہیں کرتے حالانکہ آج کے ایڈوانس ائرکرافٹ انچے پہاڑوں کے اوپر سے آسانی سے گزر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کسی بھی قسم کے حاصل سے بچنے کے لیے ایسی جگہ سے پرواز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا اس کی بھی چند بڑی وجہات ہیں جس کی وجہ سے آج کے جہاز اس ایریا سے نہیں گزرتے سب سے پہلی وجہ ہے کسی بھی ایمبرجنسی سیچویشن سے بچنے کے لیے ایسے رستے کا انتقاب نہیں کیا جاتا جس کی بلندی بہت زیادہ ہو ٹپٹن پلیٹو کی انچائے چودہ ہزار فیٹ ہے جبکہ مجودہ ایک رافت تیس ہزار فیٹ تک انچے اڑنے کی سلائیت رکھتے ہیں لیکن اگر کبھی ان جہازوں کو ایمبرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا مثال کے طور پر انجن فیل ہونے کی صورت میں جہاز کو تیس ہزار فیٹ کی بلندی سے دس ہزار فیٹ کی بلندی پر آنا پڑتا ہے اور اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا ٹپٹن پلیٹو میں ہو جائے جس کی اپنی بلندی چودہ ہزار فیٹ ہے تو جہاز دس ہزار فیٹ تک آنے سے پہلے ہی کیٹ کر تباہ ہو جائے گا یہاں سے ٹرائول نہ کرنے کے دوسری بڑی وجہ ٹپٹن پلیٹو کے آس پاس ایمبرجنسی لینڈنگ کے لیے کوئی بھی ایرکرافٹ موجود نہیں ہے ایک اور وجہ وہاں پر چلنے والی ہوائیں ہیں ٹپٹن پلیٹو میں ہوائیں ویو شیپ پیٹرن میں سے گزرتی ہیں جب جہاز اس طرح کے وینڈ پیٹرن میں سے گزرتا ہے تو اس کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر جہاز پہلے ہی کسی حاسے کا شکار ہو تو اس طرح وہ مسید مسئبت کا شکار ہو جائے گا اس کے علاوہ جو چیزیں حاسے کی وجہ بن سکتی ہیں وہ ہے وہاں کا ٹمپریچر اس ایریا کا ٹمپریچر مائنس چالی سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جو جہاز کے فیول کو آسانی سے فریز کر سکتا ہے فیول کے جمنے کی وجہ سے جہاز آپریٹ نہیں کر سکے گا اور حاسے کا شکار ہو جائے گا تو دوستو یہ وہ بڑی وجہات ہی جس کی وجہ سے کوئی بھی جہاز اس جگہ سے نہیں گزرتا اگر کوئی اس ایریا سے گزرتے ہوئے حاسے کا شکار ہو جائے تو وہ دنیا کی سب سے خطرناک حاسوں میں سے ایک ہوگا یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پاس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری دنیا کتنی چھوٹی محفوظ اور اڈوانس ہو چکی ہے ابھی بھی دو دراز کچھ ایسے ایریاز موجود ہیں یہاں پر سفر کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں یہ تھی ایک اور شاندار انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لاسپنگ کریں ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور امیزنگ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں